پاکستان گرکٹ کی ایک بر پی رچہ گھنسائی ہو گئی کراچی کے انترچاری نیشنل جی ٹوئنڈی کپ کا یہ وہ منظر ہے جہاں پر یوڈیل کمپلیکس کا گراؤنڈ ہے اور وہاں پر پنڈی ٹیم کے کپتان اور پر پاکستان ٹیم کے نائب کپتان شاداب خان جو کہ ورلڈ کلاس آل رونڈر بھی ہے وہ میچ سے پہلے جو ان کا سیالکوٹ کے ساتھ ریجن کے خلاف میچ تھا اور اس سپر ایڈ کا میچ اور اس میں سے پہلے وہ روٹین کی فیلڈنگ کر رہے تھے اس کے دوران ان کا پاؤں مڑا اور جس کی وجہ سے وہ نیچے زمین پر گرے کراہتے رہے تکلیف میں رہے اور جو ساتھی کلاڑی تھے وہ ان کو جو وہ بھی امتحاد دیتے رہے لیکن یہ ہے کہ جب تکلیف حد سے بڑھ گئی تو پھر ان کو جو ہے وہ فیصلہ ڈاکٹر کبھا سے ہی ہسپتال ہی لے جانا جو ہے وہ فیصلہ ٹھہرا لیکن اس کے لیے انتظار کرتے رہے پورا جو ہے وہ سٹیڈیم اور پوری جو ہے گراؤنڈ چان ماری لیکن وہاں پر سٹریچر موجود نہیں تھا یہ بزے کا خیز بھی کہہ لے اور پاکستان کرکٹ کی ایک بدقسمتی اور جو کہ جگہنسائی ہوئی جس سے پاکستان کرکٹ کی پوری دنیا کے اندر اور اس سٹریچر کے نہ ہونے کی وجہ سے ورڈ کلاس آل راؤنڈر اور شاداب خان ان کو ساتھی کھلاڑی اپنے کندوں پر اٹھا کر اپنی کمر پر اٹھا کر گراؤنڈ سے باہر لے کر آیا اور یہ جو ہے وہ ایک طرح سے ویڈیو بائرل ہوئی اور اس کو تماشا بن گئی پاکستان کرکٹ کا پاکستان کرکٹ جس طرح جو ہے وہ بلنگ بھانگ دھاوے جو ہے نا وہ کر رہے ہیں کہ ہم ہر طرح کی جو ہے وہ پلیئرز کو سیسلیٹیٹ کر رہیں گے ان کے جو ہے ان کے سینٹر کونٹریکٹ سے لے کر ان کی جو ہے وہ کرکٹنگ جتنی بھی سہولیات ہوں گی وہ سب دیکھیں گے لکھوں رپوں کے جو ہے وہ نئے سے نئے اور بڑے سے بڑے جو ہے کونٹریکٹ کیے جا رہے ہیں اور ایک سے بڑھ کر ایک مہنگی تیناتی اور تقریح ہو رہی ہے لیکن جو 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 انٹرسٹرکچر ہے اس کا کیا حال ہے یہ پی سی بی کو اس کے اوپر غور کرنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ ہمارے جو نا وہ پلیئرز جو ڈومیسٹک کے اندر پر فارم کرتے ہیں کھیلتے ہیں ان سے ان گراؤنڈز کا کیا حال ہے کیا ان کے اندر بنیادی سولیات ہے یہ کوئی بھی کسی لگی ہے اگس کے پر فیڈ بیک ضرورت لیے گا شکریہ